اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل سبا سٹائل ویورز آپ سب کیسے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جوری شلوار کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی ویورز جوری شلوار کے لیے میں نے ڈائی میٹر تک کپڑا لیا ہے اور اسے اس طرح سے بھر والی سائیڈ پر میں نے ڈبل کر کے رکھا ہے اس کا جو چڑھائی ہے وہ چھتی سن تک ہے بھر کی تو ڈبل کر کے رکھا ہے ٹھارہ انچ تک ہے میں نے شلوار کی جو لمبائی ہے وہ چھتی سن تک تیار کرنی ہے تو پانچ انچ کا بیلٹ کا کپڑا نکال کر میں نے بتیس انچ پر نشان لگایا اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ میں بارہ انچ تک رکھ رہی ہوں اس طرح سے ہم نے بارہ انچ چڑھائی میں اور بیلٹ کا کپڑا جھوڑ کر بھکی ہم نے لمبائی میں جتنی ہم نے لمبائی تیار کرتی ہوں تھی لمبائی رکھ کر ہم نے اس طرح سے ڈبل دو پینل کٹنگ کر لینے ہیں یہ ہم نے دو پینل کٹنگ کر لی ہے اب اس کے بعد اس کے سائیڈ پر جو کپڑا ہی ہے ہم کٹنگ کر لیں گے اس کے ہم اپنا بیلٹ کٹنگ کریں گے تو بیلٹ کی جو لمبائی ہے وہ میں سات انچ تک رکھ رہی ہوں دو انچ تک ہمارا ڈیڑھ انچ تک اوپر ہم لاسٹک کے لیے فولٹ کر لیں گے ہاف انچ ہے ہمارا اس سائیڈ سے سلائی کے لیے آ جائے گا اور پانچ انچ تک ہمارا بیلٹ تیار آ جائے گا اور بیلٹ کی جو چڑھائی ہے وہ میں بیس انچ تک لے رہی ہوں آپ اپنے بیلٹ کی جو چڑھائی ہے وہ اپنی ہپ کے حساب سے لیجئے گا آپ اپنی ہپ کے حساب سے گلائی میں اسے میئر کر لیجئے گا اور اس سے چہر سے پانچ انچ ایکسٹرا بیلٹ کٹنگ کر لیجئے گا اب اس کے بعد باقی ہمارے پاس جو کپڑا بچ گیا ہے اس کپڑے کو ہم اس طرح سے ڈبل کریں گے یہ ہماری کناری والی سائیڈ ہے تو کناری والی سائیڈ سے اس طرح سے میں ڈبل کر رہی ہوں ڈبل فول کر کے ہم نے اسے سارا اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم نے جو پینل کٹنگ کی ہے اس پینل کی میں میئرمنٹ کر لیتی ہوں تو اس کی لمبائی جو ہے وہ 32 انچ تک ہے اب اس کے بعد ہم نے 32 انچی اس طرف لمبائی میں میئر کرنا ہے ہم نے کناری والی سائیڈ سے نہیں دوسری والی سائیڈ سے میئرمنٹ کرنی ہے کھلے والی سائیڈ ہے اور یہ ماری ڈبل والی ڈبل والی سائیڈ سے ہم نے پہلے ہم ڈبل والی سائٹ سے 32 سنجھ تک لمبائی میں میئر کریں گے اور یہاں پر ہم نشان لگا دیں گے اس کے بعد ہم اس سائٹ سے امام کریں گے آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ نے ایک ہم نے اس طرح کناری والی سائٹ سے ایک اس سائٹ سے ہم نے نشان لگایا اور ایک اس سائٹ سے نشان لگایا اب ان دونوں نشان پر آپ نے اس طرح سے ترچھا ہنچی ٹیپ رکھنا ہے رکھ کر آپ نے اسی طرح ترچھا نشان لگا لینے ہیں نشان لگانے کے بعد اب ہم نے اس کی آسن کی میئرمنٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ پورا میں نے نشان لگا لیا ہم یہاں سے میں نے آٹھ انچ تک آسن لکھ رہی ہوں پانچی سے میں نے اوپر سے آجے گا اور آٹھ انچی ہے تیرہ انچ تک میں نے آسن تیار کرنی ہے تو آپ اپنی آسن کے حساب سے میئرمنٹ لیجئے گا یہاں تک آٹھ انچ تک میں نے یہ نشان لگا لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے آسن والی سائٹ پہلے چڑھائی میں اور پھر لمبائی میں پھر ہم نے اس طرح ترچھائی سے کٹنگ کر لینا ہے اس سائٹ سے بھی اسی طرح سے اور سائٹوں سے یہ مالا جو نوک والی سائٹ سے ایک سٹا کپڑا یہ ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اس سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے بھی دونوں طرف سے ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب اس کو ہم سینٹر سے کٹنگ کر کے دونوں پیس لگ لگ کر لیں گے یہ ہم نے ہری سائٹ کی کلیے ہماری کٹنگ ہو گئی ہیں دو ہم نے پینل کٹنگ کی ہیں اور چار ہم نے یہ کلیے کٹنگ کی ہیں اب اس کے بعد ہماری بیلٹ کی جو جڑائی میں سے کپڑا ہمیں چاہیے تھا وہ ہم نے سائٹ سے ہمارا جو کپڑا بچی ہے اس کپڑے کو ہم اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے اور اپنی لمبائی پوری کر لیں گے اس طرح سے ہمیں اسے سلائی میں سٹیچ کر لیں گے اب اس کی جو چڑائی ہے وہ بھی اسیں تک پوری ہے ہم اسے سلائی سے سٹیچ کر لیں گے اب اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے بیلٹ کے لیے جو کپڑا ہم نے الگ سے پیس کٹنگ کی ہیں اس کو ہم سٹیچ کر لیتے ہیں یہ ہم نے جو چھوٹے پیس کٹنگ کی ہے ہم اسے چھوڑائی والی سائٹ پر اس طرح سٹیچ کر لیں گے دونوں طرف یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم ایکسٹر پڑا کٹنگ کر لیں گے اسے سینٹر سے دونوں پیسے لہدہ لہدہ کٹ لیں گے اب اس کے بعد ہم اسے بیلٹ کی لمبائی والی سائٹ پر سٹیچ کر لیں گے یہ ایک سائٹ پر ہم نے سٹیچ کر لیا سیم ایسے ہم دوسری سائٹ پر بھی سٹیچ کر لیں گے اس سائٹ پر بھی ایسے ہم اوپر والی سائٹ پر اسے رکھ کر سٹیچ کر لیں گے دونوں طرف ہم نے یہ ایکسٹر کپڑا لگا لیا ہے تو اب ہم بیلٹ کو سائٹ سے سٹیچ کر لیں گے چڑھائی میں اس طرح سے لمبائی میں ہم سٹیچ کر لیں گے ایسے بیلٹ کو دوسری سائٹ سے بھی ہم سٹیچ کر لیں گے اس کے بعد اوپر والی سائٹ پر میں نے لاسٹک لگا لیا ہے تو اگر آپ کو لاسٹک نہیں لگانا آتا تو اس کے ویڈیو کا لنک پہ نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے جا کر دیکھ لی جائے گا سمپل آپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں بعد میں لاسٹک ڈال لی جئے گا اب اس کے بعد آپ نے اس بیلٹ کا سینٹر کر لینا ہے اور سینٹر میں آپ نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی اب میں نے اس کے سینٹر میں نشان لگا لی ہے اب اس کے بعد یہ ہمارے سائٹ پینل ہے اس پینل کو میں نے نیچے رکھا ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ کلی رکھی ہے جو سائٹ کی ہم نے کلی کٹنگ کی تھی تو اس کو ہم نے اس طرح لمبائی میں سٹیچ کرنا ہے ایک انجھتا کپڑا ہم نے سلائی میں لینا ہے اور اس کو ہم نے پورا پہنچے تک سٹیچ کر لینا ہے یہ ایک سائٹ پر میں نے کلی لگا لی ہے پینل کے ایسے ہی ہم نے اسی پینل کے دوسری سائٹ پر بھی کلی لگا لینا ہے یہ دیکھیں سیم ایسے ہی ہم نے جیسے اس سائٹ پر رکھ کر ہم نے پینل لگایا سٹیچ کی ہے کلی اس کے ساتھ سیم ایسے ہی ہم نے اس سائٹ پر بھی سٹیچ کرنی ہے ایک انجھ تک کپڑا ہم نے سلائی میں لینا ہے اور اسے پورا لمبائی میں ہم نے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اچھے سے دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا سینٹر پینل جو ہم نے بارہ انچ سک چڑائی میں کٹنگ کیا تھا یہ ہم نے اس کے دونوں سائٹ پر کلی لگا لی ہے یہ ایک سٹا کپڑا ہم کٹنگ کر لیں گے سیم ایسے ہی ہم نے دوسرے پینل کے سائٹ پر بھی کلی لگا لینا ہے دونوں طرف کلی لگانے کے بعد اب ہم نے اس کی آسن سٹیچ کرنی ہے یہ دیکھیں دونوں طرف ہم نے کلی لگا لی ہے اب ہمیں اس کی آسن کو سٹیچ کریں گے سیم ایسے ہی دوسری آسن کو بھی ہم سٹیچ کر لیں گے سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم بیک والی سائٹ پر چار انچ تک کپڑے کو اس طرح فولڈ کریں گے ہم نے دو انچ تک بڑا پلیٹ رہا ہم بیک سائٹ پر ڈالنا ہے پلیٹ کا جو رکھ ہے وہ ہم نے آسن کی طرف کرنا ہے اس طرف بھی ہم نے دو انچ تک بڑا پلیٹ ڈالنا ہے اور پلیٹ کا جو رکھ ہے وہ ہم نے آسن کی طرف ڈالنا ہے یہ ہماری شلوار کی بیک سائٹ ہے تو بیک سائٹ پر آپ نے دو بڑے پلیٹ ڈالنا ہے اس سے زیادہ آپ نے پلیٹ نہیں ڈالنا ہے صرف دو پلیٹ ہی ہم نے ڈالنا ہے ایک آسن کی اس سائٹ پر اور ایک آسن کی اس سائٹ پر اور پلیٹ کا رکھ آپ نے آسن کی طرف رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی جو بیلٹ ہے اس کے سینٹر میں اس طرح سے میئرمنٹ کرنی ہے مویرمنٹ کرنے کے بعد ہم نے جتنا ہم آمراء ہمارا ہمارا اسے آف لیٹ ہم نے اسی طرح سے سٹیچ کر لینا ہے کوئی پلیٹ بھی غارہ نہیں ڈالنا صرف سیäsانٹر میں یہ پلیٹ آئیں گے آف و passado میں رأیے گا ہم نے اسے پورے ہمارے رگلٹ کو آنے پر بیٹ کے پر اس طرح سے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاف بیلٹ میں نے سٹیچ کر لیا ہے بیک سائیڈ کے لیے اب اس کے بعد یہ میری فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ پر بھی ہم نے اسی طرح سے پلیس ڈالنے ہیں تو فرنٹ سائیڈ پر جو ہم نے پلیٹ ڈالنے ہیں ان کا رکھ بھی ہم نے آسن کی طرف کرنا ہے اور اس طرح ایک ہم نے پلیٹ ڈالتے جانا ہے اور اگلے پلیٹ کے اوپر ہم رکھ کر اسے سٹیچ کرتے جائیں گے فرنٹ سائیڈ پر بھی ہم نے بڑے بڑے پلیٹ ڈالنے ہیں یہ پلیٹ ہم نے پہلے والے پلیٹ کے اوپر رکھ کر ہم نے سٹیچ کرنے ہیں اس طرح اس سائیڈ سے ہمارا آف انچ کا پلیٹ شو ہوگا لیکن ہم نے پلیٹ ڈیڑھ سے دو انچ تک بڑا پلیٹ ہم نے ڈالتے جانا ہے یہاں سے ہم نے یہ سلائی کو اس طرح سے چھپا دینا اس طرح سے ہم نے پلیٹ ڈالنا ہے کہ جو ہماری سائیڈ کی پیلٹ کی پینل کی سلائی ہے وہ ہماری سلائی جو ہم پلیٹ کے اوپر نہ آئے اس طرح سے ہم نے اندر کی طرف پلیٹ کے سلائی کو کر دیں گے اور یہ ہم نے ایک سائیڈ پر میں آپ کو پلیٹ ڈال کے اس کے آ رہی ہوں پلیٹ کا رکھ آپ نے آسن کی طرف کرتے جانا ہے اور ایک سائیڈ پر میں یہ میں نے پلیٹ ڈال لی ہے اب اس کے بعد ہم نے اپنے جو بیلٹ ہے اس کو سینٹر سے میں میئرمنٹ کرنی ہے یہ ہمارے سینٹر ہے بیلٹ کا تو یہاں سے ہم نے اس طرح سے شنوار کی ماب لینا ہے سینٹر میں اس طرح رکھ کر ہم نے اب اس کی سٹیچنگ کرنی ہے ایک سائٹ سے میں آپ کو اس طرح سٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں سیم ایسے ہی دوسری سائٹ پر بھی آپ نے پلیٹ ڈال لینے ہے دوسری سائٹ کے پلیٹ کا بھی رکھ آپ نے آسن کی طرف ہی کرنا ہے آپ نے اس طرح بلکل ان پلیٹ کو لوز رکھ کر سٹیچ کرنا ہے یہ ہم نے سٹیچ کر لیا ایک سائٹ سے سیم ایسے ہی دوسری سائٹ سے بھی آپ نے سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے سارے پلیٹ ڈالی ہیں فرنٹ سائٹ پر یہ فرنٹ سائٹ پر ہمارے سارے پلیٹس آگئے ہیں اس طرح سے ہاف بیلٹ ہم نے کر لینا ہے اور ہاف بیلٹ ہم نے بیک سائٹ پر اس طرح سیمپل سٹیچ کیا ہے اور بیک سائٹ پر یہ ہمارے دو پلیٹس ہیں اب اس کے بعد ہم نے اس کے پینچے والی سائٹ پر ایک انچ تک بکرم پیسٹ کر لینا ہے اور جتنا ہمارا بکرم ہے ایک انچ تک وہ ہم نے اس کے اوپر کپڑا رہنے دینا ہے پریس سے اچھی طرح سے ہم نے اسے بٹھا لینا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کے کنارے پر سلائل گانی ہے سب سے پہلے ہم پینچے کے کنارے والی سائٹ پر سلائل گائیں گے کنارے والی سلائل میں سائٹ پر لگانے کے بعد اب ہم نے بکرم کے دوسری والی سائٹ پر کنارے کی سلائل گانی ہے اور ایک انچ تک ہم نے جو کپڑا اس کے اوپر رکھا ہے اس کپڑے کو اس طرح سے ہاف انچ تک ہم اس کے اندر فولڈ کر کے پریس کرنا ہے اب اس کے بعد ہم نے چینج کا پینچہ رکھنا ہے چینج کا پینچہ رکھنے کے بعد چھے سے سات انچ تک ہم نے پینچے والی سائٹ سے اس طرح سیمپل سٹیچ کرنا ہے چھے انچ تک سیمپل سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم نے پلیٹس ڈالنے ہیں تو یہاں پر بھی ہم نے ایک ایک انچ سے ایک کے پلیٹس ڈالنے ہیں اور پلیٹس کا جو رکھ ہے وہ ہم نے آسن کی طرف کرنا ہے پلیٹس ہم نے اوپر والے سائے پلے پر اور نیچے والے دونوں پر ہم نے اس طرح پلیٹس ڈالنے ہیں کہ دونوں پلیٹس پرابر آئیں اور دونوں پلیٹس کا روک ایک سائٹ پر ہی ہو سینٹر میں ہم نے دو دو انچ تک کپڑا چھوڑ کر پلیٹس ڈالنے ہیں ہر پلیٹس کے درمیان ہم نے دو انچ کا گیپ رکھنا ہے اور پلیٹس کا روک جو ہے وہ ہم نے آئے آسن کی طرف کرتے جانا ہے دونوں پلیٹس کا روک ہمارا سیم ہی آئے گا تو آپ نے اس طرح اچھی طرح سے دیکھ کر یہ پلیٹس ڈالنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے دو انچ تک ہم نے سینٹر میں اس کے گیپ رکھنا ہے اور یہ پلیٹس سے ہم نے ڈالتے جانا ہے ہم نے پلیٹس ڈالتے جانا ہے اور اوپر والی سائٹ سے آسن والی سائٹ سے بھی ہم نے چھے سے ساتھ ان تک میئرمنٹ کر لینی ہے اور وہاں تک ہم نے پلیٹس نہیں ڈالنے میرے آسن تیرا انچ تک تیار ہے تو آپ نے اپنی آسن کی جو ہم نے کٹنگ کرنی ہے وہ آپ نے جتنی آسن تیار کرنی ہے اسے ساتھ سے کٹنگ کرنی ہے آپ سے امیسے ہی سائٹ سے بھی ہم نے اوپر والی سائٹ سے چھے انچ تک چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم نے پلیٹس ڈالنے سٹارٹ کرنا ہے سیم جیسے ہم نے اس سائٹ پر پلیٹس ڈالنے ہیں سیم ایسے ہم نے اس سائٹ پر پلیٹس ڈالنے ہیں اس سائٹ پر ہم نے جو پلیٹس ڈالنے ہیں ان کا روک ہم نے آسن کی طرف رکھنا ہے دونوں پلیٹس ہم نے برابر ڈالتے جانا ہے اور اس سائٹ سے بھی ہم نے پینچے والی سائٹ پر چھے انچ تک چھوڑ کر ہم نے پلیٹس ڈالنے ہیں اور اس سائٹ سے بھی ہم نے چھے انچ کا پینچہ رکھ لینا ہے دونوں پینچے ہم نے برابر رکھنے ہیں اب اس کے بعد ہم نے اوپر والی سائٹ پر جو بیلٹ لگایا ہے اس پر ہم نے جو ایک انسٹک سلائے لگائی اس سارے کپڑے کو ہم نے اوپر کی طرف بیلٹ کی طرف کر دینا ہے بیلٹ کی طرف کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے ایک پیر کی سلائے لگا لینی ہے پورے بیلٹ میں ہم نے گلائی میں اسی طرح سے ایک پیر کی سلائے لگا لینی ہے اگر آپ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور ویزٹ کریے گا وہاں پار آپ کو بہت اچھے اچھے ڈزائن ملیں گے پی پی گلڈ ڈریس ڈیزائن گلڈ ڈریس ڈیزائن نیکڈ ڈیزائن سلیوڈ ڈیزائن ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا تھنکس پور واشنگ